آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماس کے آتنکی عملے کے بعد دنیا کے کئی سارے دیشوں میں پلسطین کے سپورٹ میں کئی ساری ریلیز نکالی گئی تھی اسرائیل ویروہ دی نارے لگائے گئی پلسطین کا جھنڈا لے کر ہماس کے حملے کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا اور نہ صرف دنیا کے باقی حصوں میں بلکہ بھارت کے اندر بھی کئی سارے لیبرلز ہیں ایک دھرم وشیش کے لوگوں کا ایک سیکشن ہے جو ہماس کے آتنکی عملے کے بعد بھی پلسطین کو سپورٹ کرتا ہے ہماس کو سپورٹ کرتا ہے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے اب ایسے میں بھارت سرکار کی ریسپونسویلٹی بن جاتی ہے کہ بھارت میں جو بھی لوگ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ کوئی ایسی گھٹنا نہ کریں جس سے اسرائیلی ڈپلومیٹس کو نشانہ بنائے جائے اور آتنکی عزیل کی بھارت میں ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے نکل پڑے اب ہوا کیا کی پچھلے کل عزیل کا ایک ڈپلومیٹ چائنہ کی سڑکوں کے اوپر نوملی چل رہا تھا جس طوران اس کے اوپر ایک حملہ ہوا حملہ کرنے والے ویکتی نے عزیل کی ڈپلومیٹ کے اوپر نائف یعنی کی چھوڑی سے اٹیک کیا تھا حملے کے بعد اب اس اسرائیلی ڈپلومیٹس کا چائنہ کے کسی ہسپیٹل میں وہاں پر علاج چل رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ان کی سیچویشن اب پوری طرح سے سٹیبل ہو گئی ہے اور اب وہ آوٹ آف ڈینجر ہو گئے ہیں اب جس فکتی نے چائنہ کی سڑکوں کے اوپر اسرائیلی ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ کیا تھا وہ اسرائیل اور اسرائیل کی سرکار سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پلسطین کا ساتھی مانتا ہے اس لئے اس نے اسرائیلی ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ کیا تھا اب ایسا تو بلکل نہیں ہے کہ بھارت میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں بلکہ بھارت میں بھی ایک دھرم وچیش کے کروڑوں لوگ پلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور کئی سارے آتنگی سنگٹھن ہیں جو حماس کے ساتھ لنکس رکھتے ہیں حماس کا ساہ دیتے ہیں اور یہ لوگ بھارت میں جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے اسرائیل کے کانسولیٹس ہیں اور اسرائیلی ڈپلومیٹس جو بھی بھارت کے اندر پوسٹڈ ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں ایسے میں چائنا میں جو اسرائیلی ڈپلومیٹس کے اوپر چھوری سے حملہ ہوا تھا اسی سے سیکھ لیتے ہوئے مولی سرکار نے نیو دیلی میں شتیت اسرائیلی ایمبیسی اور جتنے بھی بھارت میں اسرائیل کے کانسولیٹس ہیں ان کو لے کر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ فیصلہ لیا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت کے اندر جتنے بھی اسرائیلی کانسولیٹس ہیں اسرائیل کی ایمبیسی ہے مولی سرکار نے ان سب کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے اور سیکیورٹی پسنلز کی سنکیہ کو بڑھا کر ایکسٹر کور دینے کے آدیش دے دیا ہے اس کے علاوہ بھارت میں جو بھی اسرائیلی ڈپلومیٹ اس سمیں پوسٹڈ ہے اسرائیل کے ایمبیسیٹر ہیں اور جتنے بھی اسرائیل کے کانسول جنرل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کی بھی سیکیورٹی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جن کے پاس پہلے سیکیورٹی نہیں تھی ان کو بھی سیکیورٹی دی جائے گی تھاکہ چائنا کی جیسی گھٹنا بھارت میں نہ ہو خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیلی ڈپلومیٹس کو 24-7 کا کور دیا جائے گا یعنی 2400 گھنٹوں کا کور دیا جائے گا اس سے پہلے بھی بھارت کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی اور اسرائیلی ڈپلومیٹس اور ان کی فیملی کے اوپر کئی بار حملے ہو چکے ہیں اس لئے بھارتے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے